موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ جادو کیا ہے کرامت کیا ہے موجزہ کیا ہے ان میں فرق کیا ہے امام الماظری اس فرق کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جادو کرنے کے لئے جادوگر کو چند اقوال اور افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں جبکہ کرامت میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ اتفاقا واقع ہو جاتی ہے اور رہا معجزہ تو اس میں باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے جو کہ کرامت میں نہیں ہوتا تو اس کو فتح الباری کی جلد نمبر دس صفہ دوسو تیس پر نقل کیا گیا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام الحرومین نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ جادو فاسق و فاجر آدمی کرتا ہے اور کرامت فاسق سے ظاہر نہیں ہوتی سو جس آدمی سے کوئی خلاف عادت کام واقع ہو اس کی حالت کو دیکھنا چاہیے اگر وہ دین کا پابند ہے اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو تو اس کے ہاتھوں خلاف عادت واقع ہونے والا کام کرامت سمجھنا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اسے جادو تصور کرنا چاہیے کیونکہ وہ یقینا شیطانوں کی مدد سے وقو پذیر ہوا ہے تو اس کو فتح الباری کی جلد نمبر دس صفہ دو سو دیس پر نقل کیا گیا ہے اچھا ایک اس زمین میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو کہ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے ایک آدمی جادوگر نہیں ہوتا اور نہ ہی جادو کے متعلق اسے کچھ پتا ہوتا ہے اور بعض کبیرہ گناہوں کا مرتقب بھی وہ ہوتا ہے لیکن ان سب کے باوجود اس کے ہاتھوں سے بھی کئی خلاف عادت کام ہو جاتے ہیں اور ایسا شخص یا تو اہلِ بدعات میں سے ہوتا ہے کہ اس کے شیاطین من الجن جو ہیں جنوں میں سے جو شیطان ہیں وہ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ کرامت کے زمرے میں آئے اور موجزہ جو ہے وہ تو انبیاء کے لئے خاص ہے اس لیے موجزہ جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھوں سے ہی ہو سکتا ہے اولیاء کے ہاتھوں سے اگر کوئی خلاف عادت چیز ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی